اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل کیسے ہیں جی آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اپنے گھر میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے آج ہے جی ورکنگ ڈے اور آج سفائی کا دن تھا اور ویک میں ہم اس طرح سے ڈیپلی سفائی کرتے ہیں یعنی سارے فلور کو جو ہے اچھی طرح سے دھوتے ہیں وائپ وغیرہ کرتے ہیں موپنگ وغیرہ کرتے ہیں تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آج سفائی کا دن ہے تو یہاں پر فرسٹ فلور جو ہے وہ اچھے سے ہم نے کلین کر لیا تھا تو میں نے تھوڑی سی کلپ بنائی کیونکہ میں نے اس پر مکمل ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے اور اگر وہ ویڈیو اب تک کسی نے نہیں دیکھی تو لاسٹ پیس سکرین پیس ہو جائے گی وہ ویڈیو تو آپ ضرور دیکھیں گا بہت ہی اچھی اور بہت ہی میں نے ڈیپلی وہ ویڈیو جو ہے آپ کے لیے بنائی ہوئی ہے تو ضرور دیکھیں گا یہاں پر اب سفائی کرنے کے بعد لبان جو ہے وہ ہم نے سارے کمروں میں جلا کر رکھتے ہیں تو وہ جلا رہی ہیں میری سیسٹر اور اس طرح کا جو برنر ہوتا ہے وہ الیکٹرک بھی ہوتا ہے لیکن ہمارا وہ نہیں ہے تو اس نے یہ کوئلہ جلا کر ہم اس پر ایک دو جو اس کے بولز ہیں لبان کے وہ ڈال دیتے ہیں تو ہر کمرے میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے یہ رکھ دیتے ہیں تو بہت ہی اچھی اور بہت ہی ریفریشنگ سی خوشبو جو ہے ہر طرف سے آنے لگتی ہے اور بہت ہی اچھی فیلنگ جو ہے وہ آتی ہے تو ابھی میں آپ کو بوٹل بھی دکھا رہی تھی تو بہت ہی کم رہ گیا ہے اور یہ خوشبو جو ہے ہمیں بہت ہی زیادہ پسند ہے ریفریش کر دیتی ہے اور مائنڈ کو بلکل جو ہے ریلیکس کر دیتی ہے یہاں پر آج سفائی اکتو کی اور ساتھ میں کچھ کپڑے تھے سلائی کرنے کے لیے تو میری سیسٹر جو ہے یہاں پر سلائی کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کی بھی کلپ بنا لوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں پہلے میں نے ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ کٹنگ شیئر کی تھی اور اب میں آپ کے ساتھ سٹیچنگ شیئر کر رہی ہوں کہ کس طرح سے سٹیچ جو ہے میری سیسٹر کرتی ہیں اور پہلے وہ ہاتھ والی مشین ہی اس لائی کا نکل کی یوز کرتی تھی کبھی بھی یہ مشین جو ہے یوز نہیں کی تو اس مشین کو جوکی کہتے ہیں جوکی مشین یعنی الیکٹرک مشین شروع شروع میں جب ہم اس پر سلائی کرتے ہیں تو کافی مشکل رہتا ہے اس کو کنٹرول کرنا جس طرح سے ہماری کمیز اور ٹراؤزر کی سلائیاں وغیرہ ہمیں لگانی ہوتی ہیں تو کافی مشکل ہوتا ہے کوئی سیدھی سیدھی سی سلائی لگا رہی ہے تو وہ تو ایزی رہتا ہے لیکن کپڑے یہاں پر سلائی کرنا تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جب آپ کو اس کے پریکٹس ہو جاتی ہے جب آپ کو کنٹرول کرنا آ جاتا ہے اس مشین پر تو بہت ہی جلدی اور کوئی کوئی اس پر سٹیچنگ ہو جاتی ہے اور ایک طرح سے آپ کے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ فری رہتے ہیں اور آپ کیسے کپڑے کو جو ہے کنٹرول کر پاتے ہیں اور بہت ہی اچھی اس پر سٹیچنگ ہوتی ہے سٹیچنگ ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہر ایک عورت کو ہر ایک لڑکی کو آنی چاہیے کیونکہ آج کل جو ریٹس چال رہے ہیں ٹیلر جو سلائی لیتے ہیں کپڑوں کی وہ بہت ہی زیادہ ہائی ریٹس پہ ہیں اور ہم تو الحمدللہ گھر میں ہی سٹیچنگ کرتے ہیں تو ہم نے کبھی بھی بزار سے سٹیچ بغیرہ نہیں کروائے بہت ہی کم ایسا ہوا ہے کیونکہ ہم ہر طرح کے کپڑوں کی سلائی جو ہے گھر پہ ایزی لی کر سکتے ہیں ریشمی بھی اور یہ لون کارٹن ہر طرح کے کپڑوں کی تو ہم نے بہت ہی کم جو ہے کبھی ٹیلر سے سٹیچ کروائے ہیں تو آپ لوگ ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیا ریٹس جو ہیں چل رہے ہیں کہ سننے میں آیا ہے کہ بہت ہی زیادہ ہائی ریٹس ہیں تو ایک طرح سے بہتر ہے کہ گھر میں جو ہے سٹیچ کپڑے ہو جاتے ہیں اور باہر ٹیلر وغیرہ کے چکر لگانے کا یا انہیں سلائی دینے کا موقع ہمیں کبھی بھی نہیں ملتا گھر کی مرگی پھر بھی دال برابر ہی ہوتی ہے گھر میں سٹیچنگ جو ہے کریں تو اتنا محسوسی نہیں ہوتا کہ یہ ایک مہارت کا کام ہے یہ ایک ہونر ہے اور جس کے پاس یہ ہوتا ہے تو وہی جانتا ہے کہ سٹیچنگ جو ہے کس طرح سے کی جاتی ہے تو یہ جو ہے ایک مہارت کا کام ہے ہونر کا کام ہے تو میں اپنی سٹیچر کو جب دیکھتی تھی اس طرح سے سلائی کرتے ہوئے تو مجھے بہت ہی زیادہ یہ نا مجھ کی لگتی تھی سٹیچنگ کرنا اور کبھی بھی میں نے اس میں انٹرسٹ نہیں لیا تھا میں آپ سے اپنی بات خیار کرتی ہوں پھر کچھ ایسا ہوا کہ میں نے تھوڑی سٹیچنگ جو ہے وہ سیکھی پتہ نہیں کیوں مجھے شوک ہوا تو آپ سمجھ لے کے دھو تین منتھ ہی میں نے یہ بس سیکھی تھی یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس بیسک سی ہی مجھے پتہ ہے اور جہاں مجھے پیلکل بھی نہیں تھا پتہ کہ کس طرح سے ایک میز کی کٹنگ کرتے ہیں کس طرح سے ٹروزر کی کٹنگ کرتے ہیں تو وہ تھوڑی سی گائرل لائن اور وہ تھوڑا سا میں نے کام سیکھا لیکن میں ابھی بھی کہتی ہوں کہ میری جو سیسٹر سلائی کرتی ہیں ماشاءاللہ سے بہت ہی مہارت اس میں رکھتی ہیں اور میں ابھی بھی ان کی طرح جو ہے پرپیکٹ نہیں ہوئی یعنی تھوڑی سی جو ابتتائی سلائی ہے کہ کس طرح سے کٹنگ کرتے ہیں کس طرح سے سلائی کرتے ہیں وہ سیکھی ہے لیکن میں اس میں انٹرسٹ جو ہے برقرار نہیں رکھ سکی سٹیچنگ ایک ایسا کام ہے کہ جب آپ اس کو سیکھیں تو پھر اس کو لگتار جو ہے یوز میں رکھیں تو آپ اس میں بہتر سے بہترین ہوتے چلے جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہاں پر سوٹ کی جو ہے سلائی ہو گئی ہے اور یہ ایک اور سوٹ جو ہے سلائی کیا ہوا ہے یہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے اب یہاں شام کے ٹائم کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا تو میں نے سوچا میں پان بہار کھاتی ہوں اور آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں کہ یہ کس طرح سے دکھائی دیتا ہے اور بہت سے لوگ اس کو کھاتے بھی ہوں گے تو مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے بالکل میٹھے پان کی طرح ہے اور کوکو نیٹ کے یہ چھوٹے چھوٹے سپ بولز بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ مزے کی لگتے ہیں آئی ہوپ آج کا میرا یہ چھوٹا سے بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت کیارے کیے گا اللہ حافظ